اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کچھ سوالات ہیں اگر واقعی میں تم حدیث والے ہو حدیث تمہارے پاس کیونکہ تم تو حدیث کا رٹ لگاتے ہو کہ حدیث 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 کرتے رہتے ہو اسی لئے مجھے بھی کچھ حدیث سے چاہیے اگر واقعی میں ہمت ہے حدیث والے واقعی میں ہو تو حدیث سے جواب دو اگر حدیث سے ہٹ کر جواب دیتے ہو تو پھر یاد رکھو آج سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دو کیونکہ حدیث ہے نہیں تو اہل حدیث کیوں کہو گے تم اپنے آپ تو بہرحال یہ ارض کر رہا تھا نماز میں جو حضرات زور سے آمین کہتے ہیں غیر المقدوب اس کے بعد آمین کہتے ہیں زور سے آمین یہی پر سوالات ہیں میرے کچھ سوالات ایک سخص آتا ہے نماز میں امام صاحب عیسان کی نماز پڑھا رہے ہیں یا فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں سورہ فاتحہ آدھا پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ آدھا پڑھ چکے ہیں اب ایک سخص آتا ہے نماز میں شامل ہوتا ہے اب تمہارے پاس جو حدیث کا رٹ لگاتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے نزدیک ہے کہ وہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی آدھے میں آ کر شامل ہوتا ہے امام صاحب قرآن جو ہے آدھا پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ آدھا پڑھ چکے ہیں اب جو شریک ہوا ہے وہ جو اپنا جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا مطابق چونکہ تمہارے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب غیر المقدوب علیہ ملداللین کہہ کے آمین تک پہنچیں گے اب یہ جو بعد میں بیج میں آ کر شامل ہوا ہے یہ جو اپنا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یہ اپنا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب امام صاحب وہاں پر بیج میں آمین کے لئے پہنچ جائیں گے غیر المقدوب علیہ ملداللین کہیں گے تو کیا یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بیج میں آمین کہے گا یا نہیں کہے گا حدیث سے جواب چاہیے پھر دوسری بات اگر آمین کہے گا آئیستہ کہے گا یا زور سے کہے گا اس کی بھی دلیل چاہیے اس کا بھی جواب حدیث سے چاہیے اچھا اگر امام صاحب کے بعد جو ہے امام صاحب جب غیر المقدوب علیہ ملداللین کہتے ہیں آمین وغیرہ یہ کہتا ہے جو بھی ہو اب امام صاحب آگے پڑھ کے جا رہے ہیں یہ جو ابھی سورہ فاتحہ تھوڑا سے پڑھا ہوا تھا آدھے تک پہنچا ہے اب جب یہ غیر المقدوب علیہ ملداللین کہے گا پھر یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا اگر آمین کہے گا آئیستہ کہے گا یا زور سے کہے گا اس کی بھی دلیل چاہیے یہی سوالات اگر واقعی میں جررت ہے ہمت ہے حدیث سے جواب دیا جائے گا ورنہ عوام کے سامنے صحیح بات پیش کر دی جائے گا جہاں تک آئیستہ آمین کہنے کی باتیں ہیں میں نے مستقل ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے چینل پہ موجود ہے کہ ہم آمین آئیستہ کیوں کہتے ہیں وجہ میں نے پیش کی ہے اس کے علاوہ دلائل کی جہاں تک باتیں ہو بے شمار دلائلیں موجود ہیں تو یہاں پر میرا سوال جو حضرات آمین زور سے کہتے ہیں انہی سے ہے سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب غیر المقدوبی علی ملک دولین کہیں گے تو تمہارا جو مقتدی بعد میں آکے شامل ہوا ہے جب اس کے لئے سور فاتحہ پڑھنا بھی ضروری تھا جب وہ ابھی آدھا سور فاتحہ پڑھا ہے تو امام صاحب کے غیر المقدوبی علی ملک دولین کہنے پہ یہ آمین کہے گا یا نہیں اور آئیستہ کہے گا یا زور سے کہے گا جس کا جواب چاہیے وہ بھی حدیث سے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اپنا سور فاتحہ مکمل کرے گا تو اس وقت یہ آمین کہے گا یا نہیں کہے گا اگر کہے گا تو آئیستہ کہے گا یا زور سے کہے گا اگر کہے گا تو دلیل چاہیے اگر نہیں کہے گا تو اس کے لئے بھی دلیل چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں